جرداری کو امیدوار بنایا تھا ایپی پی جیسی کئی پارٹیوں کا بھی سمردن تھا چودہوے راشپتی کے روپ میں ان کا کارکال دوہزار انتس تک جاری رہے گی آزی والی جرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے اتھیاکشن وہ بلاول بھٹو زرداری کے پتان جبکہ مرہوم بینظیر بھٹو کے پتی بینظیر بھٹو پاکستان کی سیاست میں پہلی محلہ پردھان منتری تھی بینظیر کے پتا زلفگار علی بھٹو پاکستان کے راشپتی تھی انیس سو ناسی میں انہیں فانسی دی دی گئی تھی دوہزار سات میں بھٹو کی ہتھیا کے بعد نواز کی پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر چناب لڑا تھا اور جنرل پرویز مجھرف کو ستہ سے بے دخل کر دیا تھا اس کے بعد چھ ستمبر دوہزار آٹھ کو زرداری پاکستان کے راشپتی بنے تھے زرداری کی گنتی پاکستان کے سب سے بھشن نیتاؤں میں ہوتی تھی زرداری کو پاکستان کی سیاست میں مسٹر ٹین پرسنٹ کہا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ بینظیر کی سرکار کے دوران کسی بھی پروجیکٹ کی شروعات یا سرکار سے لون کی اجازت دلوانے کے بدلے دس پرسنٹ کمیشن کی مان کرتے تھے دھشٹر چار بینک فراڈ کیڈنیپنگ اور حدیہ کے ایروپے میں زرداری نے قریب سالے آٹھ سال جیل کی سزا کھاٹی تھی اس لیے بینظیر نے اپنی رازنیتک وسیعت میں زرداری کو پارٹی نیتا کے روپ میں اپنا اتفرہ دیکاری بنایا تھا آپ کو بتا دیں زرداری کے بارے میں ایک اور قصہ مشہور ہے نادون سمیت پاکستان کے شیرش اخباروں میں یہ ریپورٹ چھپی تھی کہ وہ کالا جادو سے ڈرتے تھے اس سے بچنے کے لیے وہ ٹوڑا ٹوٹکا آزماتے تھے اس میں وہ گھر سے نکلنے سے پہلے کالی بکری کی قربانی دیتے تھے تاکہ بری نظر سے بچ سکیں بات کریں پاکستان میں راشپتی چناؤ کے فورمولے کی تو اس کے لیے امیدوار کا مسلم ہونا ضروری ہے راشپتی پت کے چناؤں کے لیے سیکریٹ بیلٹ سے ہوتی ہیں راشپتی چناؤں میں کل 696 ووٹ ہوتے ہیں سینیٹ، نیشنل اسیمبلی اور بلوچستان اسیمبلی کے ہر صدستے کے ووٹ کو ایک ووٹ مانا جاتا ہے ادھارن کے لیے جب پنجاب میں اسیمبلی میں کل 371 سیٹے ہیں انہیں بلوچستان کی کل سیٹوں یعنی 65 سے ڈیوائٹ کر کے 6 نتیجہ آتا ہے یعنی پنجاب اسیمبلی میں 6 سانسدوں کے ووٹوں کو ملا کر ایک ووٹ بنتا ہے لیکن باقی تین پرانتی اسیمبلی میں ایسا نہیں ہے دراصل بلوچستان پرانت میں صرف 65 سیٹے ہیں اس کی وجہ سے پنجاب، خیبر پختونخواہ اور سندھ میں سانسدوں کی ووٹوں کی ویلیو کم ہو جاتی ہیں اسی طرح سندھ میں تین سانسدوں کے ووٹ کو ایک مانا جاتا ہے وہیں خیبر پختونخواہ میں دو سانسدوں کے ووٹ کو ایک ووٹ مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں پاکستان میں 8 فروری 2024 کو نیشنل اسیمبلی الیکشن ہوئے تھے جن میں کسی بھی پارٹی کو سپشٹ بہمت نہیں ملا بھی نئی سرکار کے گٹھن کو لے کر مہینے بھر کا دیرود بنا رہا انتتہا چار مارچ کو شہباز شریف نپردھان منطری پد کی شپت نے شہباز شریف کی پارٹی پی ایم ایل ہے اسی وقت تیہ ہو گیا تھا کہ عزیف علی زرداری ہی راشپتی بنیں گے دوسری بار راشپتی بن کر زرداری نے پاکستان کی سیاست میں نیا ریکارڈ بنایا ہے اس خبر پر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور ساجہ کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن بھارت ورش ٹیجٹل